بسم اللہ الرحمن الرحیم اجزہ برائے روائیتی سالن مسالحہ لال مرچ پاوڈر تین کھانے کے چمچ حلدی پاوڈر دو کھانے کے چمچ کچری پاوڈر تین کھانے کے چمچ سابط لال مرچیں پچیس سے تیس ادت سابط دھنیا کھانے کے چار چمچ سابط زیرہ ایک کھانے کا چمچ سابط کالی مرچیں ایک کھانے کا چمچ لونگ ایک کھانے کا چمچ دار چینی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے سات سے آٹھ عدد سونٹ دو ٹکڑے تقریباً دس گرام نمک حضب زائقہ آئیے روایتی سالن مسالحہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالحہ کو زیادہ مزیدار بنانے کے لیے ہم تمام ثابت اجزاء کو ہلکا سا روست کریں گے اور اس طرح ان اجزاء سے نمی ختم ہو جائے گی اور یوں مسالحہ کی لائف بھی بڑھ جائے گی اب ہم تمام ثابت اور پاوڈر اجزاء کو گرانٹ کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا زبدست روایتی سالن مسالحہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں محفوظ کر لیں گے روایتی سالن مسالحہ دمبے اور اونٹ کے گوشت کو بھی اتنا ہی امدہ تیار کرتا ہے جتنا کہ گائے اور بکرے کے گوشت کو اور اسے آپ چکن، مچھلی اور تمام سبزیاں بنانے میں بھی بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے پلیز سبسکرائب اس، کیپ سپورٹنگ اس، لائک اینڈ شیئر دیس ویڈیو، اللہ پیس